بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اس ریمیڈی کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک صاف پینچولے پر رکھیں اور اس میں آپ ایک کپ پانی ڈال دیں پھر آپ اس میں آدھی پیالی کے برابر چینی ڈال دیں آنچ آپ نے ہلکی رکھنی ہے پھر آپ اس میں لیمو کا رس ڈالیں ایک لیمو کو دو حصوں میں کٹ لیں اور ایک پورے حصے کرس آپ پین میں نہیں چھوڑ دیں ساتھ ہی آپ اس میں ڈالیں نمک گھر میں جو نمک یوز ہوتا ہے کھانا بنانے کے لیے وہ ایک چمچ نمک آپ پین میں ڈال دیں پھر آپ ان تمام عرضہ کو اس وقت تک پکائیں جب تک چینی اچھی طرح گھل نہ جائے مکس نہ ہو جائے یاد رہے کہ آپ نے شیرہ نہیں پکانا ہے صرف چینی کو آپ نے پگھلا لینا ہے جب پانی میں ہلکا سا اُبال آ جائے اور چینی پگھل جائے تو آپ اس میں ایک چمچ کورن فلور ایٹ کریں اس کو چھاند کر ایٹ کریں ایک بڑے چمچ کے برابر یہ آپ کو مالکیٹ سے ایزیلی مل جائے گا ویسے ہر گھر کے کچن میں موجود ہوتا ہے پھر آپ ان تمام عرضہ کو اس وقت تک پکائیں جب تک یہ گاڑی سی لائی نہ بن جائے جس طرح سے یہ بن گئی ہے پھر آپ چولہ بن کر دیں اور اس مکسچر کو ہلکا سا تھنڈا ہونے دیں پھر پیالی میں نکال لیں اس نسخے کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو مکسچر ہم نے تیار کیا ہے یہ آپ اپنے انڈر آمز کے خیر سروری بالوں پر نیچے سے اوپر کے رخ پر اپلائی کریں یہ میں اپنے ہاتھ کے بالوں پر آپ کو لگا کر دکھا رہی ہوں اس طرح سے آپ یہ لگائیں اور اس کی ایک تہسی آپ اپنے انڈر آمز پر جمع لیں اور پھر جب یہ مکمل طور پر ڈرائی ہو جائے خوشک ہو جائے تو کسی موٹے سوٹی کپڑے سے رگڑ رگڑ کر اتار دیں یہ میں نے کپڑا لیا ہے اس طرح سے رگڑ رگڑ کر اس کو اتار دیں لیکن بہت زیادہ سخت ہاتھوں سے نہ اتاریں ورنہ سکن ڈیمیج ہو جائے گی پھر جب آپ یہ رگڑ کر اتار دیں تو اپنی سکن سادہ پانی سے واش کر لیں یہ میں نے اپنا ہاتھ سادہ پانی سے واش کر لیا ہے یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ انڈر آمز کے غیر ضروری بال کافی سخت ہوتے ہیں تو اگر آپ اس ریمیڈی کو چار سے پانچ بال یوز کریں گی تو فالتوبال ہمیشہ کیلئے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی اس ریمیڈی کو ہفتے میں ایک بار لات میں ٹرائے کریں آپ کو بیسٹ ریزلٹ ملے گا سو اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ